والدین کی ایک بڑی تعداد کو میٹرک اور اول ایول کا فرق نہیں معلوم بہت سے والدین فخریہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ تو اول ایول کر رہا ہے اور اس کے لئے وہ ان اداروں کے پاس جاتے ہیں جہاں پہ بچوں کو اول ایول کرائے جاتا ہے بیت السلام اور اس طرح کے ادارے جو کفری میں بچوں کو اول ایول کراتے ہیں اس کے لئے لوگ آج کل بہت کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اول ایول کیا ہے اور ایول کیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اگر بچے نے ایول اول ایول پڑھ لیا تو اس کی نوکری پکی اور وہ زندگی کی دور میں کامیاب ہو کر آگے بڑھے گا آئیے آج میں آپ کو سمجھاتا ہوں کوئی ایول اول ایول اور اول ایول اور میٹرک سسٹم کیا ہے اور کیا ایول اول ایول واقعی کامیابی کی زمانت ہے آج کل اول ایول فیشن بنتا جا رہا ہے اس لئے ہر شہر میں ایسے ہزاروں سکول آگئے ہیں جو کہ اول ایول کراتے ہیں اور اس کے نام پر بھاری بھاری فیشن وصول کرتے ہیں لیکن سچ پوچھئے تو انہیں خود یہ نہیں معلوم کہ اول ایول سے کیا مراد ہے اول ایول سے مراد اورڈینری لیول ہے جبکہ ایول ایول سے مراد ایڈوانس لیول ہے او ایول کا تعلق کیمرج یا اکسفورڈ بورٹ انگلینڈ سے ہے اول ایول کرنے کے بعد طالب علم ایول کرتے ہیں اس طرح میٹرک اور اول ایول برابر ہے جبکہ ایول ایول اور انٹرمیڈیٹ برابر ہیں انٹر یا ایول کرنے کے بعد یونیورسٹی میں داخلہ لیا جا سکتا ہے جن طالب علموں نے مستقبل میں بیرون ملک پڑھنے جانا ہو انہیں اول ایول کو فوقیت دینی چاہیے اور جو طالب علم پاکستان کی جامعات میں عالی تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں انہیں میٹرک بورٹ کے تحت اپنی تعلیم جاری رکھنی چاہیے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ پاکستانی انورسٹیوں میں کالٹ سے انٹرمیڈیٹ کرنے والے طالب علموں کو ترجیح دی جاتی ہے دونوں طرح کے سسٹم کے کورسز کے مایار میں فرق ہیں اول ایول کا نصاف جامعے اور میٹرک کے نصاف کے مقابلے میں کافی بہتر ہیں میٹرک دو سالوں پر مشتمل ہے یعنی سات پرچے نہم جماعت میں اور سات ہی دہم جماعت میں ہوتے ہیں لازمی مضامین میں انگریزی، سندھی، اردو، مطالع پاکستان اور اسلامیات شامل ہیں اول ایول کی لازمی مضامین میں اردو، اسلامیات، سوشل سٹڈیز اور انگلیس شامل ہیں میٹرک کرنے کے لئے تین بار بورٹ کی فیس حصول کی جاتی ہے جس میں نہم جماعت میں ریجسٹریشن، پھر نہم کی امتحانی فیس اور اس کے بعد دسوی کی امتحانی فیس شامل ہے کل فیس تقریباً سات سے آٹھ ہزار روپے بنتی ہے دوسری طرف اول ایول کے ایک پرچے کی امتحانی فیس تقریباً بیس ہزار روپے ہے دس پرچوں کی صرف امتحانی فیس ہی دو لاکھ روپے سے زیادہ بنتی ہے میٹرک سکولوں میں طالب المو کی فیس پندر سو روپے سے سات ہزار روپے مہانہ ہوتی ہے جبکہ اول ایول سکول کی فیس دس ہزار سے تیس ہزار روپے مہانہ ہوتی ہے میٹرک کے مزامین کے ٹیوٹر ایک ہزار سے تین ہزار روپے ٹیویشن فیس مہانہ حصول کرتے ہیں جبکہ اول ایول کے ٹیوٹر کی فیس دس ہزار سے پچاس ہزار روپے مہانہ ہوتی ہے بڑھتی ہوئی مہنگائی کے وجہ سے یہ اعداد و شمار اور بھی زیادہ ہو سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ دگنے یا تگنے ہو چکے ہوں گے محنتی طالب علموں کو سسٹم سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جنہیں پڑھنا ہوتا ہے وہ میٹرک سسٹم میں بھی پڑھ جاتے ہیں اور جنہیں نہیں پڑھنا اول ایول سسٹم بھی ان کا کچھ نہیں کر سکتا ایسے بہت سارے طالب علم ہیں جو اول ایول سسٹم کے تحت پڑھائی کرنے کے باوجود زندگی میں ناکام ہیں جبکہ دوسری طرف ایسے بہت سارے طالب علم ہیں جو میٹرک سسٹم کے تحت تعلیم حاصل کرنے کے باوجود ایک کامیاب زندگی گزار رہے ہیں تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بیت السلام میں یا کسی بھی ادارے میں اول ایول کرنا بچے کے لئے فائدہ مند ہے تو اس سوٹ کو ذہن سے نکالیے یہ آپ کے بچے پر اور آپ کی محنت پر منحصر ہے کہ بچہ کس طرح آگے بڑھ سکتا ہے ایول اول ایول یہ صرف ایک سسٹم ہے اس سسٹم میں بچے کے خواہشات کو اور بچے کے صلاحیتوں کو تباہ نہ کیجئے موسیقی